السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک ناظرین کل کی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم دجال کو کس طرح قتل فرمائیں گے ناظرین دجال کے قتل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو کوہے تور پر لے جاؤ اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے ناظرین مسلمانوں کے کوہے تور پر جانے کے بعد یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کی پہلی جماعت بہیرہ تبریہ سمندر پر سے گزرے گی جس کی لمبائی دس میل ہوگی تو وہ جماعت اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ جب وہاں ان کی دوسری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں ناظرین یاجوج ماجوج پوری دنیا میں قتل و گارت کریں گے جب وہ لوگ اس سے فرصت پائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر لیا اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں یہ کہہ کر یاجوج ماجوج کی قومیں اپنے تیر آسمان کی طرف فیکنگے اللہ تعالی کی قدرت کہ ان کے تیر آسمان سے خون لگے ہوئے گرنگے یہ اپنی اسی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور ادھر پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک سو اشرفیوں کی بھی نہیں ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگوں کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں سب قسم مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے آپ دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاش اور بدبو سے بھری پڑی ہے ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر رب تبارک و تعالی کی مقدس بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک قسم کے پرندے بھیجے گا وہ پرندے ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالی چاہے گا وہاں فیک آئیں گے ناظرین یاجوج ماجوج کے تیر کمان اور ترکش کو مسلمان سات سال تک جلائیں گے پھر اس کے بعد ایک ایسی بارش ہوگی جو زمین کو بلکل برابر کر دے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے فلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں دس آدمی بیٹھیں گے اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک ہاندان کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ نے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بارے میں سنا قیامت کی اور نشانیوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی میں اور ویڈیوز بنا دوں گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم